اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسبہہ کو بھی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اسبہہ ریپیٹ کرتے ہیں لیکن ہم آج پڑھیں گے امسا ہمارا بیان رہے گا امسا کا پہلے اسبہہ کیلئے کر دیتے ہیں اسبہہ کو آپ سمجھئے اس کے تین ترجمہ ہو سکتے ہیں ایک تو صبح صبح کی ٹھیک ہے یعنی کسی نے صبح کی ہوگی صبح کے وقت ہونا ٹھیک ہے اور خالی ہونا جو سارا کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے میں آج ایک زیادہ ہوں تھوڑا سا سارا کا جو ترجمہ ہے ہونا تو اسبہہہ بھی ہونے کے معنی میں یوز ہو جاتا ہے صبح کی جسے مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا لکھ دیتا ہوں میں اور تیسرا لکھ دیتا ہوں میں المطر غزیرن ٹھیک ہے غزیرن کے معنی بہت زیادہ بارش معنی مطر کے معنی بارش کہ بارش بہت زیادہ ہے یعنی بہت زیادہ برس رہی ہے غزیرن تیز دار ہے موسلہ دار ہے یعنی بہت تیز برس رہی ہے اب دیکھیں ہمیں اس پر اسبہہ لگائیں گے اسبہہ الرجل نائم ان کیا ہو جائے گا نائم ان اسبہہ لگائیں گے فقیر ان کیا ہو جائے گا فقیرن اسبہہ لگائیں گے المطر کیا ہو جائے گا غزیرن ٹھیک ہے را ہے یہ ذا نہیں ہے سوری ہاں غزیرن ہے یہ غزی یہ ذا ہے یہ را ہے غزیرن اب دیکھیں تینوں کا ترجمہ ہم تینوں کر لیں گے اسبہہ الرجل نائم ان آدمی نے صبح کی ٹھیک ہے صبح کی یہ وارہ ترجمہ یہاں فٹ ہو گیا نائمن سوتے ہوئے آدمی نے میں لکھ دیتا ہوں صبح کی سوتے ہوئے ٹھیک ہے اسبہ الرجل فقیرن یہاں پر یہ وارہ ترجمہ کر لی جائے کہ آدمی فقیر تھا آدمی صبح صبح فقیر ہو گیا آدمی صبح کے وقت فقیر ہو گیا صبح کے وقت فقیر ہو گیا اسبحل مطر غزیرن اب دیکھئے اس کے معنی ہونا لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے کہ بارش جو ہے صبح تیز ہو گئی موسلہ دار ہو گئی ہونا بارش جو ہے وہ صبح کے وقت یہاں پر بھی یہی ترجمہ ہوگا صبح کے وقت ہونا صبح کے وقت تیز ہو گئی یہ جو ہے ہونا بلکل سارے کے معنی میں مثال لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر المدرستو جمیلتن تو یہ سیمپل ہے اسبحل مدرستو جمیلتن مدرسہ خوبصورت ہو گیا مدرسہ خوبصورت ہو گیا ٹھیک ہے اس میں دیکھئے اس میں جو ہے اسبحل کے تینوں معنی آتے ہیں آپ یہاں پر جون سا فٹ بیٹھ گا جو بھی tرجمہ وہی کرنا ہے آدمی نے صبح کی سوتے ہوئے یہ بھی ترجمہ کر لے گئے اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں کہ آدمی صبح کے وقت سونے والا ہو گیا یعنی آدمی صبح صبح سو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے اور آدمی صونے والا ہو گیا یعنی آدمی سو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے تو تینوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہونا بھی دیکھیں لیکن ہونا جو ہے آپ یہ مان لیجئے ایٹی پرسنٹ یوز ہوتا ہے ہونا اسبہ کے معنی ہے ہونا وہ ایٹی پرسنٹ یوز ہوتا ہے خالی اسبہہ یوز کرے آپ اس کی کردان کے ساتھ اسبہہ اسبہہ اسبہو تو اس کا ترجمہ ہو جائے کہ اس نے صبح کی ان دو مردوں نے صبح کی ان سم مردوں نے صبح کی دعائیں ہیں نا صبح کی اسبہ تو ہے اسبہنا و اسبہ ملکل اللہ رب العالمین حضی شریف میں دعا ہے کہ ہم نے صبح کی اور سارے جہان نے صبح کی ہم نے شام کی وہ شام کی دعا ہے تو اس طرح اسبہ 80% ہونے کے معنی میں یوز ہوتا ہے صبح کرنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے صبح کے وقت ہونا کسی کام کا اس معنی میں بھی یہ یوز ہوتا ہے تو جیسا ترجمہ آپ کو لگے وہی ترجمہ آپ یہاں پر فٹ کر دیجئے وہ تینوں صحیح ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب چلتا ہے امسا 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 کو سمجھ لیے امسا بھی سیم ہی ہے بس میں بجائش کے اور ڈیٹیل میں جاؤں آپ اسبہ کے بجائے یہاں پر امسا لگا لیجئے امسا امسا رجل نائمن عمل سیم رہے گا اب یہاں پر کیا ہو جائے گا شام آ جائے گا ترجمہ کیا جائے گا آدمی نے شام کی سوتے ہوئے ٹھیک ہے بلکل سمپل ہے یہ بھی اسبہ کی طرح امسا رجل فقیرا آدمی شام کے وقت شام کے وقت فقیر ہو گیا یہاں پر لگاتے ہیں امسا بارش شام کے وقت تیز ہو گئی اور امسا کا مونس کیا ہے گا امسا امسا تل ٹھیک ہے یا نہیں آئے گی اور نہ علیف آئے گا امسا تل مدرسة جمیلتن مدرسہ خوبصورت ہو گیا اچھا امسا کے معنی بھی سیم بلکل یہی ہے امسا بلکل سیم امسا کے معنی بلکل سیم ہے میں لگ دیتا ہوں شام کی شام کے وقت ہوا اور ہونا ٹھیک ہے اس کے معنی بھی یہ تینوں گاتے ہیں تو جو بھی اس میں فٹ لگے آپ وہی کر لیجئے گا بلکل اقدم آسان ہے اور سمپل ہے تو یہ امسا کا بھی کلیر ہوا امسا کی گردان اللہ ہم ابھی کا امسینا ابھی کا سبحانہ اور جو ہے حدیث شریف میں آیا ہے نا دعا ہے امسینا و امسا الملکل اللہ رب العالمین تو یہ امسا کی گردان ہوئی تو ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان پر امسا ایڑ کرنا ہے میں لکھ دیتا ہوں نمبر ایک الرجل مقتول ٹھیک ہے آدمی مقتول ہے قتل کیا ہوا ہے اب امسا لگائیں گے آپ تو دیکھیں کیا ترجمہ ہوگا میرے خیال میں تیسرے ترجمہ مفیت ہوگا آدمی مقتول ہو گیا خالی ہونا شام کے وقت ہو گیا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ جو مرضی آپ کی کر لیں ٹھیک ہے نمبر دو لکھ دیتا ہوں میں الہواء باردن ہوا جو ہے وہ تھنڈی ہے باردن کی معنی آتے ہیں تھنڈی ہے ہوا تھنڈی ہے الشمس تالیاتن شمس مونس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں مونس کا بہن انشاءاللہ ہم جلدی ہی پڑھیں گے الشمس تالیاتن سورج تلو ہونے والا ہے آپ لگا سکتے ہیں کہ شام کے وقت سورج تلو ہو گیا لگا سکتے ہیں اگر چھے شام کے وقت تو غروب ہوتا ہے چوتھا جبلہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے الفقیرو وہی لکھ دا ہوں سیم الفقیرو غنیون تاکہ آسانی رہے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں القمر منیر قمر کے معنی چاند منیر کے معنی روشن چاند روشن ہے ٹھیک ہے نمبر چھے لکھ دیتا ہوں میں الماؤ حارن پانی گرم ہے ٹھیک ہے شام کے وقت گرم ہو جائے گا پانی نمبر سات لکھ دیتا ہوں میں ال اشائیو چائے چائے بھی گرم کر لیتے ہیں اشائیو حارن چائے گرم ہے نمبر آٹھ لکھ دیتا ہوں میں المعلم صالح شام کے وقت اس میں خالی ہونے کا ترجمہ ہے کہ معلم نیک ہو گئے ٹھیک ہے الولد مشغول لڑکا مشغول ہے شام کے وقت مشغول ہو گئے آپ کر سکتے ہیں نمبر لاست میں لکھ دیتا ہوں العامل متعب عامل مطلب مزدور ورکر ٹھیک ہے مطلب مطلب تھکا ہوا ٹائرڈ مزدور تھکا ہوا ہے شام کے وقت مزدور تھکا ہوا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ ان کو کر لیجئے یہ امید ہے کہ آپ کے سامنے بھی یہ کلیر ہو گیا ہو گیا ہو گیا اسباہ امساسل میں یہ تقریباً سب کے ایک ہی معنی آتے ہیں آگے جو ہم پڑھیں گے ازحاظ اللہ باتا تقریباً سب کے معنی ایک سے آئیں گے ہونے کا ترجمہ تقریباً سبی میں ہوگا تو ہونے کا تو اب تک سارا میں بھی ہونا ہے اسباہ میں بھی ہونا ہے امساسل میں بھی ہونا ہے تین میں تو آئی گایا ہونا تو ٹھیک ہے آپ اس کو کر لیجئے اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ ہماری نمبر پر جو ہے میسیج کر سکتے ہیں میں یہاں پر نمبر لکھ دیتا ہوں اس پر آپ واتس اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھ اتنا انشاءال لگلی ویڈیو ملتے ہیں Thank you for watching friends چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے